فَسْأَلُوا أَهْلَ الْذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الحمدلللہ وحدہ وصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ و بعد ممبئی سے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری اثر کی نماز چھوٹ گئی تھی لیکن جب میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا مغرب کی جماعت کھڑی ہے تو کیا مغرب کی اس جماعت مغرب کی نماز میں میں مغرب کی نماز کی نیت سے کھڑے ہو جاؤں یا اثر کی نیت سے میں شامل ہو جاؤں اور پھر بعد میں مغرب کی نماز پڑھوں تو سب سے پہلی بات میرے بھائی آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ ایک مسلمان کیلئے مناسب نہیں ہے کہ کسی نماز کو کسی فرض نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرے کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں پہ وقت مقررہ پہ فرض ہے اس لئے جس وقت میں جو نماز فرض ہے ہمیں اسی وقت میں اس کو نماز کو پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل کیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے بہترین سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوالوں کی جواب میں ایک بات کہی السلام علیہ وقت پہ نماز کو پڑھنا یعنی جس نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں اس نماز کو پڑھنا تو میرے بھائی ہم تمام لوگوں کو چاہیے ہم ساری نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنے کی پابندی کریں کوشش کریں کہ ہم کسی نماز کو اس کے وقت سے مؤخر نہ کریں اور اثر کی نماز کے تعلق سے تو بہت ساری حدیثیں آئی ہیں خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من ترک صلی اللہ علیہ وسلم فقد حبت عملہ کہ جو شخص اثر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے عامال ضائع ہو جاتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اس لئے میرے بھائی ہمیں کسی نماز کو اس سے مؤخر نہ کرنا چاہے بلکہ ایک اور حدیث میں میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی کہ اثر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے وقت پہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بردین کی نماز پڑھتا ہے یعنی اثر اور فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے عوقات میں وہ جنت میں جائے گا اسی طرح ایک اور حدیث ہمارے سامنے موجود ہے میرے بھائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا ہے جو سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھتا ہے سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے اور سورج کے ڈومنے سے یعنی فجر اور اثر کی اس لئے ہمیں چاہیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نماز کے اوقات کی پابندی کریں اور ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں اب آتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی رکاوڑ کی وجہ سے کسی عذر شرعی کی وجہ سے اگر ہمارے اثر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور میں جب مسجد میں آیا تو مغرب کی جماعت کھڑی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں تو میں یہ کہوں گا میرے بھائی تاکہ کہ آپ مغرب کی نماز میں اثر کی نیت سے شامل ہو جائیں اثر کی نیت سے شامل ہو جائیں اگر آپ پہلی رکاوڑ پڑھتے ہیں پاتے ہیں اور امام تیسی رکاوڑ پڑھ کر کے سلام فیر دیتا ہے تو آپ ایک رکاوڑ پڑھ کر کے مکمل کر لیں یا جس قدر آپ نماز جتنی رکاوڑیں پاتے ہیں اتنی اثر کی نماز اسی اثر کی نماز کی رکاوڑیں آپ پاتے ہیں اور جو باقی رہ جائیں چار اکات میں اس کو آپ مکمل کر کے سلام فیر دیں تو یہ آپ کے لئے یہ کرنا جائز ہے اب یہ کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ نہ آنے پائے کہ امام اور مختدی کی نیتوں میں اختلاف ہے امام صاحب تو مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اثر کی نماز کیسے پڑھوں تو میرے بھائی امام اور مختدی کی نیتوں میں اختلاف کا کوئی اثر نہیں ہے ایسا کرنا جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری ایسی نمازیں پڑھیں گئیں کہ امام صاحب نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے مختدی فرض پڑھ رہے ہیں یا اس کے الٹا کہ امام صاحب کی نماز فرض ہے اور مختدی کی نماز نفل ہے تو اس طرح اختلاف نیت کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی تفصیل اگر انشاءاللہ کسی بھائی کو چاہیے تو میں بتاؤں گا کہ حسن معاذ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ایک صحابی ایک مرتبہ نماز کیلئے مسجد میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ تصدق علیہ ان پھر کون صدقہ کرے گا یعنی ان کے ساتھ شامل ہو کر کے اکیلے یہ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کر کے انہیں کون جماعت کا ثواب دے گا تو ظاہر بات ہے جو صحابی نے نماز پڑھی ہے وہ فرض پڑھ چکے ہیں اب دوسرے صحابی کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کی نفل ہوگی اور جو مسبوخ صحابی ہیں جو بعد میں آئے ہیں ان کی فرض ہوگی تو اختلاف نیت کا کوئی اثر نہیں ہے بہرحال اگر کوئی شخص جس کی اثر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور مسجد میں اس حال میں آتا ہے کہ مغرب کی جماعت کھڑی ہے تو مغرب کی نماز میں وہ اثر کی نماز کی نیت سے شامل ہو اور اثر کی نماز سے جب فارغ ہو جائے تو پھر وہ مغرب کی نماز پڑھے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیہ بخشے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے بہت بہت شکریہ جاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی